ایک دفعہ بہت مشہور آدمی اپنی گاڑی میں کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں کر لی ہیں جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ جمع کر لی ہیں جس میں اندر گھر کا سامان گاڑیاں وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے وہ یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس حصنا میں وہ اپنے بیس فرنڈ کو دیکھتا ہے جو کہ اس کا ہائی سکول کا ساتھی ہوتا ہے اور اس کو ایک دم یاد آتا ہے کہ جب اس کو جواب نہ آ رہے ہوتے تو کیسے وہ اپنے بیس فرنڈ جس کا نام بھی بیس تھا اس سے سوالات کے جوابات پوچھا کرتا تھا تو وہ اپنے ڈرائیور کہتا ہے کہ آپ ذرا گاڑی لگائیں میں اپنے دو سے ملنا چاہ رہا ہوں سوترتا ہے اور اپنے دو سے پاس آتا ہے اس کا دوست بھی دیکھ کے اس کو بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میری تو یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اتنے بڑے سلیبرٹی سے مل رہا ہوں آج ماشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیوں نہ آپ میرے گھر آؤ اور ہم وہاں پہ بات کریں بیٹھ کے تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلیں وہاں چلتے ہیں سو وہ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا گھر بہت شاندار ہوتا ہے اور وہ اسی اسلام اس کو کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے جوابات کوپی نہ کرتا تو میں جس یونیورسٹی جانا چاہتا تھا وہاں تک نہ جا پاتا اور اس کے نتیجے میں جتنا بڑا میں انٹرپنر ہوں وہ بھی نہ بن پاتا اور پھر وہ شخص اس کو اپنا گھراج دکھاتا ہے جہاں پہ مہنگی ترین گھریاں کھڑی بھی ہوتی ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے اس کا دوست بھی جب اتنی زیادہ گھریاں دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک دفعہ حران اور پھر رشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ایک اور کمرے میں لے جاتا ہے اور پھر ایک دم ایک پٹن پرس کرتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیشہ اوپر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سے ایک جوتوں کا کلیکشن آتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اتنے زیادہ جوتے وہ بھی صرف دو پیروں کے لیے اور اس بندے کا اپنا ایک منی زو بھی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا منی زو ہے اور اس میں میں نے ایک سو سے زیادہ جانوروں کو رکھا وایا اس بار وہ بہت حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار تم نے تو یہاں پہ ہر قسم کی جانور رکھی میں کیا بات ہے اسی حصنا میں جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتا ہے کہ آپ کا تو آخرت میں ایک لمبا حساب کتاب ہوگا بھائی اور جب وہ یہ سنتا ہے تو نیلا پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو ادنم کچھ یاد آتا ہے پرنسپل کا وہ کمرہ جہاں وہ اور اس کا دوست دونوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پرنسپل اسے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک نے چٹنگ کی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ نہیں بتاؤ گے تو میں ایک ایک سے اب سوال پوچھنا شروع کرتا ہوں اور اگر تم جواب نہیں دے پائے تو بچے وہ اپنی خیر منانا اس کو جب یہ حساب جاتا ہے تو وہ ایک دم سے دھڑے مار کر رونے لگتا ہے اس کا دوست دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہوا تم ٹھیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کیسا حساب کتاب ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے میں کیسا حساب دوں گا اور پھر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر وہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے ایک نیا ریسٹورنٹ کھولا ہے جو کہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے اور جہاں پہ کھانا بالکل مفت ملے گا اور پھر وہ نیکیاں کرتا ہے زوافہ کے لیے ہوتل کھولتا ہے یتیم بچوں کی مدد کرتا ہے جن ہسپتالوں میں گرمی کا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ ایس ہی لگواتا ہے تو اس طرح کی بہت سارے کام کرتا ہے اور جو گاڑیں اپنے لیے خریدی ہوتی ہیں ان کو وہ میڈیکل سروس کے لیے دیتا ہے اور جب اس کا دوست بھی یہ پڑتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کو ایک دن میسج کرتا ہے کہ بھائی تم ہی ہو بیس مسلم